بات کریں گے کہ آپ کینیڈا کے لیے ایگری کلچر یا فارمنگ کا ورک ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا کے لیے نہ تو اتنی زیادہ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اس ویزا کے لیے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے آپ ایزیلی جوپ جو آپ فائن کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرنس مجھے امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج بات کریں گے کینیڈا کے لیے آپ اگری کلچر یا فارمنگ کا ورک ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا کے لیے بلکل بیسک ایڈوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس ویزا کے لیے نہ تو کوئی ایج لیمٹ ہے اور اس ویزا پہ آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ ویڈیو کو پورا ووچ کرنا تاکہ آپ کو پورے پروسیس کا پتہ چل سکے میں لائیو کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا پروسیس آپ کیسے کر سکتے ہیں ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے آج بات کریں گے آپ کینیڈا کے لیے اگری کلچر یا فارمنگ کا ورک ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے یا ہم آئلز نہیں کرنا چاہتے یا ہمارے پاس کوئی ورک کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو جو اگری کلچر یا فارمنگ کا ورک ویزا ہوتا ہے وہ ہر کوئی کر سکتا ہے جس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال میں رہتے ہیں وہ موسٹ آف دیم اگری کلچر کے کام کو جانتے ہیں اس لئے ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے آپ ایک ایڈوانٹیج سمجھ کے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ کیسے جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں مل ہی نہیں رہا کیسے ہم فائنڈ کریں کیسے ہم اپلائی کریں آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے canada.gc.ca تو آپ نے انٹر کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی تو آپ نے پہلے لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے انگلیش اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں جوب بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور جتنے بھی کینیڈا کے پرگرام ہیں وہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو جتنے بھی اسے والے سے لنک ہیں دیکھیں یہاں پہ ہے جوب، امیگریشن، سیٹیزنشپ، بزنس، ہیلتھ، بینیفیٹس، ٹریول اور ٹورزم جو بھی چیز یہاں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک کو کلک کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی اس ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے تو ہم آج بات کریں گے اگری کلچر ورک ویزا کے حوالے سے تو آپ نے سمپل ہی فائنڈ اے جوب پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح اگین سے جو ہے وہ نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائن بھی آ جاتی ہے فائنڈ اے جوب تو یہاں پہ کافی سروس انہوں نے ڈیفرنٹ دی ہوئی ہیں لیکن ہم فائنڈ کریں گے اگری کلچر کے حوالے سے کیا ان کی ریکوارمنٹ ہے فارمنگ کے اور کیسے آپ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ الیجیبل ہیں تو اور ان کی اور کیا ریکوارمنٹ ہیں انگلش کے حوالے سے یہاں پہ ڈیفرنٹ لنکس دی ہوئے ہیں سٹوڈنٹس ایمپلائیمنٹس یا باقی چیزیں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے جوب فائنڈ کرنی ہے تو ڈریکٹلی آپ جوب بینک پہ کیونکہ یہ ان کی افیشل ویب سائٹ بھی ہے جوب بینک اس کے نیچے باقی لنکس بھی دی ہوئے ہیں لیکن ہم فائنڈ کریں گے اگری کلچر ورک ویزا تو آپ نے کلک کرنا ہے ایمیگریٹ ٹو ورک اینڈ لیو ان کینیڈا اس کا مینن یہ ہے کہ آپ ورک کے لیے موو ہونا چاہتے ہیں کینیڈا میں تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے ایک اور نیا پیج جو وہ اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ جتنے بھی پروگرام ہیں کینیڈا کے وہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں اگر آپ ایک ایک چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریکس انٹریز ہے سب سے بیسٹ پروگرام ہے اس کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اس کے لیے اگر آپ ایک دفعہ ریجسٹر ہو جائیں اس کے لیے پی کر دیں تو جتنے بھی کینیڈا کے ڈیفرنٹ پروگرام ہیں جہاں پہ بھی اس طرح کے سکلز کی ضرورت ہوگی تو وہ ڈریکٹری آپ سے کونٹیکٹ کریں گے اور اس کا سکور سسٹم ہے تو اگر آپ کا سکور اتنا ہوگا تو وہ پھر آپ اس کے لیے نومینٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر آرڈی میں ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ وہ چیک کرنا چاہتے ہیں ووچ کرنا چاہتے ہیں یا اس پروگرام کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو اوپر آئی بٹن میں اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اگر آپ کو پھر بھی سمجھ آ رہی تو آپ کمٹس میں بتائیں گے کہ ایکسپریس انٹریز کے بارے میں آپ کو جاننا ہے دین اگین سے میں نئی ویڈیوز بنا دوں گا اور اس میں ڈیپ لی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے فیملی سپانسرشپ اگر آپ کسی فیملیز کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کینیڈا کے اندر ہیں تو وہ بھی یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنس پروونس کے لیے ہے اگر اس کے لیے نومینیٹس آپ ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے ایتلانٹک ایمیگریشنز پروگرام وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ ایگری کلچر کا کام جانتے ہیں یا فارمنگ کا کام جانتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایگری فوڈ پائلٹ پروگرام جو ہے یہ ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے پیج اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز جو آپ وہ اکسپلین کرتا ہے تو یہاں پہ پہلے آپ کو بتاتا ہے about the pilot means کہ اس پروگرام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیپ لی بتاتا ہے اور اس کے بعد second option ہے کہ کون eligible ہیں اور کون سی requirement ہے second پہ یہ آتا ہے اور یہاں پہ تین نمبر پہ ہے who can apply یہ بھی آپ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی one by one جو ہے وہ آپ کو اکسپلین کروں گا apply for permanent residence اس کے لیے آپ خود کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اور آپ اپنی families کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے اس کے بعد ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے about the process کہ کیسے کام کرے گا یہاں پہ ہے کہ eligible canadian work experience اس لیے یہ non-seasonal job offer ہے تو وہ ہونی چاہیے جو non-seasonal ہو seasonal کے لیے نہیں ہونی چاہیے تو آپ eligibility کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ detail چیک کر سکتے ہیں one by one تو جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ان کی کون لوگ eligible ہیں کہ آپ کے پاس eligible work experience ہونا چاہیے اگر work experience کتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ work experience جو ہے وہ minimum جو ہے وہ one year ہونا چاہیے جو non-seasonal ہو تو آپ نے full time work کرنا ہے تو اس لیے آپ کے پاس ایک سال کا experience agriculture یا farming کا ہونا چاہیے اور واپس ہم اسی پیج کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں non-seasonal job offer کہ جب آپ نے job لے دی ہے تو وہ non-seasonal ہونی چاہیے جو میں پہلے بھی آپ کو بات کر چکا ہوں یہاں پہ ہے language requirement تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے level 4 تک ہونی چاہیے اس کے لیے reading writing speaking and listening چاروں چوزے جوا وہ ہونی چاہیے لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کی education ہے اگر آپ F.A. یا یہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو pass کر سکتے ہیں easily تو یہ mostly english یا french میں ہونا چاہیے اور پھر ہم واپس اسی page پہ آتے ہیں تو یہاں پہ fund کی ضرورت ہے کہ آپ کو اتنا صرف بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے fund ہیں کہ آپ کینیڈا میں جا کے settle ہو سکتے ہیں اور جو لوگ already کینیڈا میں ہیں کسی اور ویزا پہ ہیں ان کو fund دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود سے یہ چیز بولی ہے جن کے پاس already open work permit ہے وہ کینیڈا کے اندر رہ رہے ہیں اگر وہ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پرگرام کے ذریعے بھی change کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پرگرام جو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو باہر کینیڈا کے رہے ہیں جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال یا سعودی ریبیا کتر امان بہرین یوے ٹرکی ملیہ یا سائپرس یا کسی یورپ کنٹریز میں بھی آپ رہ رہے ہیں تو آپ یہ work visa apply کر سکتے ہیں اگر آپ already کینیڈا میں ہیں اگر آپ کے پاس student visa ہے یا visit visa ہے تو بھی آپ اس پروگرام کے لیے apply کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے جو requirement ہے وہ less ہے تو اگر آپ inside canada میں ہیں visit visa پہ بھی ہیں تو سے ملا ہے یا کسی google ad سے ملا ہے اگر آپ کو جاپ آفر دے دیتا ہے اور آپ کو بیسک ڈیٹیل لے لیتا ہے اس کے بعد آپ کا interview نہیں کرتا آپ کو directly جاپ آفر letter issue کر دیتا ہے یہ آپ اپنے mind میں رکھیں جو official company ہوگی وہ جب آپ کی job face جب بھی اپلائی کرتے ہیں اس کے پیکنگ کی جب بھی اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ nursing کی جب ہے وہ بھی اپلائی کرتے ہیں ٹرک ڈرائی ور ہیں وہ بھی اپلائی کرتے ہیں ایسے ہر گز نہیں ہوتا تو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ سی وی جو کینیڈین سٹائل کے مطابق ہونی چاہیے وہ ایک نورمل ہی ہے اس کو ہم صرف بولتے ہیں وہ ہی یورپین کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بیسک ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے اور اس سکل کے مطابق ہونی چاہیے اور اس جاب کے مطابق ہونی چاہیے اس لیے جب آپ پہلے جاب فائنڈ کر لیں اور جاب کے جو اندر کی ورڈز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں ان میں سے کچھ آپ اٹھا کے اپنی سی وی کے اندر جو آ ایڈ کر سکتے ہیں جب اس کمپنی کو یا اس ایمپلائیڈ کو لگے کہ آپ اس کے لئے ٹھیک ہے تو جو ایگریمنٹ ہوگا آپ کو فارم بتائیں گے وہ آپ ضرور کرنا ہے جب وہ آپ فیل کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کا نیکس پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے میں آپ بتاتا ہوں یہاں پہ جو جاب نمبر ہیں جو نوک نمبر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کی جاب جو آپ کو ریکوائیڈ ہے کیونکہ یہ جاب کے لیے میں نہیں بنا رہا کیونکہ نیکس ویڈیو جو جو جاب کے لیے ہوگی صرف جاب وہاں پہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی وی میں اور یہاں پہ ہے کہ جو 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 ورک ایک وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ بہت زیادہ لوگوں کو اسی لیے جو آفر لیٹر نہیں ملتا بیکوز ان کی ڈسکرپشن کچھ اور ہوتی ہے ان کا سکل کچھ اور ہوتا ہے ان کا ایکسپیڈنس کچھ اور ہوتا ہے تو اس طرح وہ آپس میں ملتی نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ تو ان کو پہلے جو آفر ملتی ہے اگر مل بھی جاتی ہے تو ان کا وزا نہیں ہوتا تو سب سے man reason یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے اور جو بھی جوپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دن میں چالیس جوپ ساتی ہیں آپ چالیس کی چالیس نہ اپلائی کریں ان میں سے آپ صرف ایک اور دو اپلائی کریں جو آپ کی جو سکل کے مطابق یا پھر وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہو تو وہ آپ کے لیے زیادہ سکسس ہو سکتی ہے اگر آپ کوپی پیسٹ کر کے ہر کمپنی کو وہی جو آپ کی سی وی سینڈ کرتے جا رہے ہیں وہی کور لیٹر آپ کیونکہ بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ایک سی وی بنا لی ایک کور لیٹر بنا لیا اور سب کو دب دب جو سینڈ کرنا شروع کر دیا اسی لیے کسی کو جاپ آفر نہیں ملتی بکوز آپ کا ایک کور لیٹر ایک سی وی تو پھر آپ کو کوئی ریپلائی نہیں کرتا تو اس لیے آپ میک شور کر لیا کریں کہ آپ جو ریکوارمنٹ ہے اس کے مطابق ہی آپ جو آپ اپلائی کریں اور یہاں پہ ہے کہ آپ اپلائی آؤٹ دیز ڈیجیٹل فارم آن لائن تو جب آپ یہ ویزا اپلائی کریں گے اگر ایک ایک جایے آپ اگری کلچر بولیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کی فیملی ساتھ جا رہی ہے بچے ہیں تو اس کے لیے ایڈیشنل فیملی انفرمیشن اس کو آئی ایم ایم فائی فور زیرو سکس بولیں گے یہ بھی آپ نے آن لائن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ سپلیمنٹری انفرمیشن جو آپ کی ٹریول کی ہے اس کو آئی ایم فائی پائی سکس ٹو جو آپ بولتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے آن لائن کرنی ہیں آن لائن اپلیکیشن کے لیے اس کے بعد ہوگا کہ یہ بھی آپ نے فیل کرنے ہیں یہ فارم کون سے ہیں ڈاکومنٹس چیک کرنی ہے اور یہاں پہ ہے کہ اگری فوڈ پائیلٹس آئی ایم ایم زیرو وان وان فور یہ بھی آپ یہاں سے چک کر سکتے اس کو کلک کر کے وہاں پہ کیا ریکوارمنٹ ہے کیسے آپ نے فیل آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹر چیز جو ہے کہ کمپلیٹ این سائن دیز پی دی ایف فارم اگر آپ کے لیے یہ فارم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور سائن کرنے ہیں تو تب ہی جا کے آپ کے یہ کمپلیٹ ہو پائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پرنٹ این کمپلیٹ سائن ایٹ کوئی کنٹری جو آپ ان کو accept نہیں کرتی اس کے بعد آتا ہے کہ get the third party to sign it by hand تو جو آپ کو آفور لیٹر دے رہا ہے اگر اس کے بھی سائن آگے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ with your application تو جو online application کریں گے اس کے ساتھ وہ جو لیٹر ملے گا آپ کو کام کی طرف سے agreement ہو گا وہ بھی آپ نے یہاں پہ fill out کرنا ہے یہ جو form ہوگا form for the employee to fill out تو یہاں پہ بھی ہوگا یہ جو form ہے یہ بھی آپ نے fill out کرنا ہے اور اسی طرح آپ پاس heart documents کی سائن کرنے کے بعد ایک copy اپنے پاس ضرور رکھیں اور اس کے بعد ان کو send کریں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان سے misplace ہو جائے یا پھر ان کو نام ملے کسی اور reason کی وجہ سے تو آپ کے پاس ایک proof ضرور ہے جو آپ نے send کیا ہے وہ بعد میں بھی آپ سے لے سکتے ہیں اگر فوٹو جتنے بھی لوگ اپلیکیشن کریں گے ایک پرسن کے لیے ایک فوٹو ہے وہ must چاہیے آن لائن اپلیکیشن کرنے کے لیے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے فنگر پرنٹس بھی لیے جائیں جب آپ آن لائن اپلیکیشن کریں تو وہ آپ سے فیس لے لیں پہلے سے ہی تاکہ اس کے بعد آپ کے جو فنگر پرنٹ ہیں وہ لے سکیں تو فنگر پرنٹ اس ہی ٹائم نہیں لیں جب آپ اپلیکیشن کریں گے جب آپ کو لیٹر ملے گا یا ایمیل کے ذریعے تو اس کے بعد آپ دن دیے جائیں گے 30 دن کے اندر اندر جو آپ نے بائیومیٹرک کو کلیر کرنا ہے جیسے آپ کو بائیومیٹرک کے لیے ڈیٹ ملتی ہے تو آپ پر پروسیس کو کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کی اپلیکیشن جلدی پروسیس ہو ادر وائز وہ ڈیلے میں چلی جائے گی یہاں پہ آیا کہ how to pay your fees یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اور اس لنک کے اوپر آپ بتائے گا کہ کیسے آپ پی کر سکتے ہیں یہاں پہ آیا کہ submit your online application اور یہاں پہ بتا رہا ہے کہ before you submit your application make sure you answer all the questions جتنے بھی وہاں پہ question ہوں گے online application میں آپ ساروں کو yes اور no یا جو بھی اور information وہ مانگ رہا ہے وہ آپ نے دینی ہے تب ہی آپ کی application جو ہے وہ complete ہوگی اور اس کے بعد جو آپ کی detail ہوگی application کے اندر جو passport کے اوپر آپ کا نام ہے وہ ہی آپ نے جو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے sporting documents جتنے بھی ہوں گے آپ کی application کے ساتھ وہ آپ نے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ submit کرنا ہے یہاں پہ ہے کہ اگر آپ کی application incomplete ہے تو وہ reject کر دیں گے اور then آپ کو error fix کرنا ہوگا then آپ resubmit کر سکتے ہیں آپ پہلے time میں جو آپ اپنی application کے اندر سارے جو چیزیں وہ fill out کر لیں کوئی بھی ایسی چیز نہ چھوڑیں جو بعد میں آپ کو problem ہو اور آپ application submit نہ ہو پائے تو ویڈیوز ہوگی وہ job کے لیے ہوگی کہ آپ job کیسے یہاں پہ find کریں گے اور کیسے job کو آپ نے apply کرنا ہے